السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل ایک ستم اور کی اپیسوڈ 27 تو لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کا روشنہ کی حقیقت کس طرح سے سب گھر والوں کے سامنے آئے گی اور اسے خود کو کب پتا چلے گا کہ وہ زینب کی بیٹی نہیں ہے اور ادھر شہروز کس کے کہنے پر شادی کے لیے حامی بھرے گا اور اسی کے ساتھ ادھر وہاب اور شہروز کی کس طرح سے آخر کا رسولہ ہوگی تو دوستو یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتانے والے ہیں اسی لئے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن گلازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہروز ہمیشہ کی طرح ہی صدف کو بھی اچھی خاصی باتیں سنا دیتا ہے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں تو یہی چاہیے کہ تم اپنے گھر میں رہو یہاں پر آنے کا کیا مقصد تھا کہ جس کے بعد ادھر صدف کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے جس کے بعد وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گی اور پھر وہ رو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ادھر اشنا اور زینب کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور زینب کو تو اس بات کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اشنا کو سچائی کے بارے میں پتا چل گیا تو اشنا کو بہت زیادہ برا لگے گا اور وہ کس طرح سے اس بڑے سچ کا سامنا کرے گی تو خیر ادھر جب صدف آ جاتی ہے اپنی امی کے پاس تو اس سے اپنی تمام تر باتیں بتا دیتی ہے جس کے جواب میں صفیان کی امی یہی کہتی ہے کہ یہ ضرور اشنا کی ہی سازش ہے کیونکہ وہی نہیں چاہتی کہ تم شہروس کی زندگی میں آؤ وہ خود اس گھر میں راج کرنا چاہتی ہے لیکن بیٹا تم ذرا سے بھی فکر نہ کرو میں اتنی آسانی کے ساتھ اشنا کے خوابوں کو پورا نہیں ہونے دوں گی پھر وہ اسی وقت جاتی ہے زینب کے گھر اور سب لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو صفیان کی امی یہی کہتی ہے اشنا سے کہ تمہاری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور زینب تم بھی یہ بات سن لو تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے تو اسی وجہ سے آج میں یہی بتا رہی ہوں سب کو کہ اشنا زینب کی بیٹی نہیں ہے بلکہ زینب نے اسے پوری زندگی پالا ہے یہ سب سننے کے بعد پہلے تو اشنا یقین ہی نہیں کرتی لیکن پھر بعد میں وہ زینب سے پوچھتی ہے تو زینب یہی کہہ رہی ہوتی ہے روکر کہ صدف کی امی ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا دیکھو میں ڈر گئی تھی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی اسی لیے آج تک یہ میں نے سچ چھپا کر ہی رکھا ہے لیکن اب جب سب کچھ سامنے آ چکا ہے تو مجھے ماف کر دو اور ادھر شہروز کی امی وہ کافی زیادہ سنبھالنے کی معاملات کو کوشش کرتی ہے اور زینب سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی فی الحال تو اشنا کافی زیادہ غمغین ہے تو بہتر یہی ہے کہ کچھ وقت کے لیے کوئی بھی اس سے بات نہ کرے تو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ خود آ کر زینب سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ تو بہت ہی اچھی ہیں آپ نے صرف اور صرف میری خاطر اس قدر مشکلہ اور تکلیفیں دیکھی ہیں تاکہ میری اچھی پرورش کر سکیں میں آپ کا احسان کبھی بھی نہیں اتار پاؤں گی تو آپ مجھے جو بھی اب کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی تو یہی اچھا موقع جانتے ہوئے زینب بات کرتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری یہی دلی خواہش ہے کہ تم شہہروز سے شادی کر لو وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اس طرح ہمیشہ سے تم میری نظروں کے سامنے ہی رہو گی تو پھر ایدر اشنا سوچنے لگ جاتی ہے لیکن مانتی نہیں ہے تو بالکل اسی طرح سے ایدر شہہروز کی امی بھی اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے تو شہہروز تو اسی وقت پہلے انکار کر دیتا ہے لیکن جب اس کی امی زیادہ غصے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی زندگی بھر معاف نہیں کروں گی اگر تم نے یہ میری بات کو نہ مانا تو پھر ایدر شہہروز مجبور ہو جاتا ہے اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شادی کرنی پڑتی ہے تو بالآخر ایدر شہہروز کی امی کی کوششوں کی وجہ سے ان دونوں کی شادی ہو جائے گی جس کے بعد ایدر صدف وہ خود کو نقصان پہنچا لیتی ہے جس کے بعد اس کے امی ابو روتے رہتے ہیں اور پھر اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ وہاپ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ ایک دن اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے تو اس وقت جا کر شہہروز کو اپنے ابو کے حوالے سے فکر ہونے لگتی ہے اور وہ ان کے پاس جاتا ہے ان سے بات کرتا ہے تو وہاپ یہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو میری محبت تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ہے تو اس وقت جا کر شہہروز کی امی اپنے بیٹے سے یہی کہتی ہے کہ تم اپنے دل سے تمام تر ماضی کی باتوں کو نکال دو اور صلاح کر لو جس کے بعد ادھر زینب بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے تو پھر ادھر شہروز اور وہاپ کے درمیان کے تعلقات کافی زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں اور شہروز اور اشنا کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے محبت بھی شہروز کو ہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنی تمام تر بری آدات کو ختم کر دیتا ہے اور بہتی زیادہ اچھا بن جاتا ہے اور پھر وہ اشنا کا خوب خیال رکھتا ہے تو پھر آخر میں شہروز کی امی زینب اور اشنا کی کافی زیادہ تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ زینب تم نے میرے گھر کو بالکل اپنا گھر ہی سمجھا ہے اور جو مجھے تم سے امیدے اور توقع تھی تم نے ہمیشہ خوشی کیا ہے سو فرنڈس آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو ایف یو لائک دا ویڈیو لائک دا ویڈیو اللہ حافظ